موسیقی ہمارا یسو ہمارے ساتھ اپنا دیان بھٹکنے کا بھی نہ دیں شیطان کبھی نہیں چاہتا سنیے گا شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا آپ کی سپیرچول لائف ایک تناور درخت بنے آپ کی خدمت آپ کی تناور درخت کی طرح پھیلے جس کی شاپوں پہ اتنا پھل لگے کہ توڑتے توڑتے وہ پھل بھڑتا جائے لیکن پھل اس درخت سے کام نہ ہو آمین لیکن اس کی صورت کیا ہے کہ اس درخت کی جو جڑے ہیں ان کو مضبوط کرنا بے حد آمین شیطان کبھی نہیں چاہتا یہ بات یاد رکھنا کبھی بھی نہیں چاہتا آپ کی سپیٹ آپ بچے ہو آپ بھڑے ہو آپ جوان ہو آپ نوجوان ہو آپ مرد ہو آپ عورت ہو آپ وہ سب کو دیکھتا ہے اگر قدار کو دیکھتا ہے تو شیطان بھی آپ کو دیکھتا ہے لیکن وہ زیادہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے اس لیے کہ میں اس کو پھاڑ کھاؤں اور اس کے نظام کو اس کے سسٹم کو میں تباہو برباد کروں آئے میرے ساتھ نکالیں کتاب مقدس میں سے میں اس میسیج کو رپیٹ کرنے لگاؤں کیونکہ مجھے ہولی سپیرٹ نے آج بولا ہے کہ میں اس میسیج کو دوبارہ سے رپیٹ کروں تاکہ ہم اپنی جستجو میں جسے ہم نے قائم رہنا ہے اس میں قائم رہ سکے سب سنیئے گھردہ تموتیس کا پولوس رسول کا تموتیس کے نام دوسرا خات اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں کچھ یوں رقم ہے نہ پڑوں گے ذرا سنیئے گا مسیح سو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے دگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا خدا کے کلام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو ایک آواز میں کہیں گے آمین آمین آواز تھوڑی ہے آمین آواز تھوڑی ہے آمین کیا لکھا ہے پہلی جو تیسری برس ہے کیا لکھا ہے اس لئے مسیح یسو کے اچھے سپاہی کی طرح کیا کر میرے ساتھ کیا کر دکھ اٹھا سپاہی کا ذکر کیا گیا کتنے لوگ ہیں جو فوجی کے بارے میں جانتے ہیں فوجی ہم سب فوجی کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمارے کھر کا سوترا خاندان کا ایک بیٹا آرمی میں کمانڈو ہے فوجی ہے جس کا نام ادنان سوترا ہے اب کبھی اسے بٹھا کر اس کی اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی کیا ڈیوٹی ہے اب اسے جب وہ آئے گا نا اسے ضرور میرے کہنے پر اپنے ضرور پوچھنا ہے آرمی کے اندر کیا اس کے فرائص ہیں اور وہ کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اچھے فوجی کی طرح اچھے سپاہی کی طرح اپنی جنگ لڑے آپ گھروں میں سوتے ہو اور آپ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے جاگتے ہیں میرے ساتھ رہنا سب آپ گھروں میں سوتے ہو آپ نوٹ کرو گے آسمان پر آپ نوٹ کیے جاؤ گی آج نوٹ کر لیجئے یہ بڑا اہم اور اچھا بڑا خاص میسیج ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں جنگ ہے جن کی زندگیوں میں بے اولادی ہے جن کی زندگیوں میں کوئی جنگ ہے پریشانی ہے مسئیبت ہے قرض ہے اور کسی قسم کی بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی بندش ہے آج یہ بندشیں آج کے میسیج کے وسیلہ سے ختم ہونے جا رہی ہیں آمین آمین اچھے فوجی کی نرح Bridges پہلے فوجی کی پہچان کیا ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی ہے اس کی فوجی اس کی فوجی کٹ اس کی پہچان worden اس کی اس کا یونی فوم اس کی پہچان نہیں ہوتی اس کا فوجی کٹ اس کی پہچان نہیں آپ کو پتا ہے جب فوجی جنگ کرنے کے لیے بورڈر پر کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے بورڈر پر بڑی تیز ہمائیں چلتی ہیں اور جب اس کی فوجی کٹ کر دی جاتی ہے اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے بال اس کی آنکھوں میں نہ بڑھیں ادھر وہ بندوق آپ کو پتہ ہے میں نے جب بھی فوجی کو دیکھا ہمیشہ اپنی بندوق اپنی بندوق کو کیا کرتا ہے اپنے دشمن پر تانے رکھتا ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ایک منٹ کے لیے بھی اپنی بندوق کو نیچے نہیں رکھتا اور اپنے دھیان کو بھٹکنے نہیں دیتا میرے ساتھ رہنا سب وہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا دھیان اپنے دشمن سے بھٹکنے نہیں دیتا کیوں ادھر ہوا چلی اس کے بال لمبے ہوں کے تو جب اس کی آنکھوں میں پڑے گے وہ بال سیٹ کرنے کے چکر میں گولی کھائے گا کدھر ماتھے میں اور وہ کیا ہوگا گھر کا دھوبی نہ گھر کا نہ اور فوجی نہ ملک کے کام آئے گا اور نہ گھر کے کام آئے گا کیا کر رہا تھا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا اور اسی چکر میں اس نے کیا کیا ادھر بولی کھائی ماتھے میں یہ فوجی کی پہلی پہچانا اس کی فوجی کٹ اب آپ چیک کرو کہ ہمارا تھیان خداوند کی طرف سے بھٹکتا کھا گیا اور اس کی کٹنگ کروا ہو آپ اس کو کٹ کروا اپنی لائف کے اندر سے جس کے سبب سے آپ دکھوں کے لیے تیار ہو اور دکھ یہ والے دکھ نہیں کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں گے آپ کو پھنسیاں ہوں گی آپ پر بڑا بوجھ لا دیا جائے گا نہیں شیطان آپ پر لڑائی چھپڑے ڈالے گا تفرقے ڈالے گا بیددے ڈالے گا بغل جان ڈالے گا شیور ہوگی بلیڈ پریشر ہوگا فالچ ہوگا لگوا ہوگا وہ اس طرح کی ہساروں بیماریوں کو آپ پر لانا کرے گا اور پھر خدا کی طرف ہمارا دھیان لگے گا لیکن یہ سارے مسائل ہماری زندگیوں پر کریئٹ ہونے سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ اپنا دھیان اپنا فوکس پورا کیا کر کے رکھیں خدا کیا اپنا اچھے سپاہی کی طرح اپنی جنگ لڑنے اور اچھا سپاہی کیا کرتا ہے اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے کب اس کا دشمن اب اسے اسے قطعی طور پر یہ بات یاد رکھئے گا اسے قطعی طور پر یہ پتہ نہیں ہوگا میرا دشمن کب مجھ پر وار کر دے لیکن اگر ہولی سپیرٹ آپ کی لائف میں ہوگا آپ کا دشمن جتنا مرضی چلا کو آپ کا ہولی سپیرٹ رول قدس کی آپ کے ذریعہ سے آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور جب ہولی سپیرٹ آپ کی لائف میں کھڑا رہے گا وہ آپ کی نظر کو گندہ ہونے نہیں دے گا وہ آپ کی سوچ کو گندہ ہونے نہیں دے گا وہ آپ کو گناہ کرنے کبھی نہیں دے گا کیونکہ ہولی سپیرٹ آپ کی لائف میں کھڑا اچھے سپاہی کی طرح اچھی جنگ لارا آگے اگلی مرض کیا ہے چوتھی مرض کو ذرا پڑے کیا لکھا ہے کوئی سپاہی جب اپنی جنگ کو جاتا ہے تو دنیا کے معاملوں میں اب یہ دیکھیں یہ بات بڑی سیمپل بھی ہے اور بڑی گہری بھی ہے مجھے ایک چیز کا جواب دے کبھی آرمی میں جو بندہ آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا آرمی میں کوئی بندہ ہو وہ اس کو دوسرے شہر میں ٹرانسپر کیوں کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ گھر سے وہ نکلے جوگن کے لیے پریکٹس کے لیے تو کہے یہ میری ادھر خالہ کا گھار ہے میں ادھر سے ہوں میں میری ادھر پپو کا گھار ہے میں ادھر سے ہوں یہ جوگن کے لیے جا رہا ہے کہ ذر جی آرمی بیوگی کے لیے جا رہی ہے پتہ خالہ کا خفی کا گھار ہے ذرا میں ایک منٹ ان کا حال چال دریافت کر جب آپ جنگ کے لیے نکلو آپ پریئر کے لیے نکلو چرچ کے لیے نکلو اور جے چاند کر نکلو کہ آج ہولی سپیرٹ میری لائف میں جلالی کام کرے گا اور آپ کی لائف میں جلالی کام ہوگا کیونکہ آپ کا دھیان صرف ایک ہی چیز پر ہے شیطان آپ کو مارے گا گرائے گا آپ کو رد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر آپ کا دھیان اس بات پر ہو گا کہ مجھے اولاد آج ملے گی تو آج ہی ملے گی آپ کا خدا غیور خدا ہے پتہ ہے آپ کا خدا لاسانی خدا ہے آپ کا خدا لافانی خدا ہے آپ کا خدا لاتبدیل خدا ہے آسمان ڈل سکتے زمین ڈل سکتے لیکن اس کے موں کی باتیں ہرگی ضریں کیوں اس کا وعدہ مانگو تو آواز تھوڑی ہے مانگو تو آواز تھوڑی ہے مانگو تو آواز تھوڑی ہے موازہ کٹکٹا ہو تو تمہارے واسطے مانگو تو تمہیں دیا چھائے یہ وعدہ ہے اس کا لیکن ضروری کیا ہے اپنا دیان بڑھ کریں نہ دھو اپنا فوکس اپنی ڈیسٹینی سے کبھی مت خٹاؤ اپنا رجحان اپنی ڈیسٹینی پر لگا کر رکھو آپ جب دھر سے چرچ کے لیے آتے ہو یہ کیا ہے آپ کی ڈیسٹینی ہے یہ چرچ کیا ہے یہ آپ کی کیا ہے ڈیسٹینی ہے جہاں پر آپ جا رہے ہو لیکن اگر راستے میں آپ کا دوست آپ کو کہیں آؤ یار ذرا ہم نے چھوٹا سا کام کرنے کے لیے جانا ہے لیکن اگر آپ اپنے دوست کی مانتے ہو اور آپ چرچ کو دوسرے نمبر پہ لے آتے ہو عبادت کو دوسرے نمبر پہ لے آتے ہو تو سمجھ لو آپ اپنے بزنس کو کام کو دوسرے نمبر پہ لے آتے ہو تو آپ کبھی بھی اچھے سپائی پوری زندگی میں بھی نہیں بن سکتے آپ نے یسو مسی نے کیا کہا تھا کہ اگر تو اپنے پیچھے کی فکر کرے گا اپنے بچوں کی فکر کرے گا اپنے کھانے پینے کی فکر کرے گا کہ میری بادشاہی کے لائم نہیں میں کب کہہ رہا ہوں یسو مسی نے کہا نے کہا کیا کہا یسو مسی کے شکر میں میں تیرے ساتھ ہو لیتا ہوں لیکن مجھے کام کرنے تھے مجھے چند دنوں کا راشن اپنے گھر دے آئے یسو مسی نے کیا کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ پیچھے کی فکر میرے ساتھ رہے ہیں وہ پیچھے کی فکر نہ کرے زور سے پیچھے کی فکر تم آگے کی فکر کرو میں تمہارے آگے آگے چڑھوں تم پیچھے پلٹ کر مت دیکھو کیونکہ جو دن حضر جائے گا وہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا کہ آئے گا سمسون کی لائف کو کیا تھا سمسون کیا تھا کیسے پیدا ہوا تھا مقدس سمسون نبی کیسے پیدا ہوا تھا کس کے دنیا کے اندر according to Bible دو پروفٹ according to پیغام پیدا ہوئے ہیں فرشتے کے پیغام ایک سمسون اور دوسرا قرآن حضور مسیح کیا قرآن حضور مسیح یعنی خدا تعالی کا پیغام جو سمسون کے لئے تھا کیا اسے رائیگا دینے جانا اسے رائیگا کرنا چاہتا تھا کیا خدا چاہتا تھا اب ایک پروفٹ کو پیدا کر رہا ہے اور اس کی ایک نشانی دے رہا ہے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی اس کی ایک لٹ ہوگی اور لٹ کے اندر اس کی کیا ہوگی طاقت ہوگی اب دلیلہ کے جان میں پھنسنے کے بعد ایک دو تین تین دفعہ اسے پتہ چل رہا ہے کہ دلیلہ مجھے کیا کر رہی ہے پھنسا رہی ہے اپنے چنگل کی اندر اب ہر چیز کا انسان کو پتہ ہے یہ بات کیا آگ رکھئے گا کہ دلیلہ کے بارے میں سمسون کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ مجھے اپنے جان میں پھنسا رہی ہے یہ مجھے غناء کی طرح مائل کر رہی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ سمسون اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو مجھے اپنی طاقت کا راز بتا اور اس کی طاقت کا راز کیا تھا خدا کے کلمے میں اور وہ کلمہ کہا تھا عیدہ اس کی لٹ کے اندر خدا نے کیا کہا تھا کہ اس کے ایک لٹ ہوگی اور اس لٹ کے اندر کیا ہوگی اس کی طاقت ہوگی آج ایک خادم کی طاقت میں اسے بتاتا ہوں اس کے بھٹنے ہوتے ہیں آج ایک پاسٹر کی طاقت اس کے آنسو ہوتے ہیں آج آج کے دور کی سب سے بڑی ایک پاسٹر کی ایک پہچان بتاتا ہوں اس کی سب سے بڑی طاقت کی پہچان کیا ہوگی وہ آنسو بہانے والا ہوگا سونے والا نہیں ایک لیڈر کی پہچان کیا ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ سوتا ہے صرف چند منٹوں کے لیے اور جاگتا ہے اپنی کلیشیاں کے لیے اور اپنی امت کے لیے ایک لیڈر جاگتا ہے اپنے بزنس کے لیے ایک بڑی مل لگا لے اب یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک بڑی مل لگا لی اور مل کے لیے ٹھیک ہے اس نے مینجر بھی رکھ لی ہے اس نے سسٹر مینجر بھی رکھ لی ہے اس نے سب کچھ کر لی ہے لیکن اگر وہ خود جاگے گا نہیں تو اس نے مشینے کیا ہو جائے گی بند ہو جائے گی آپ کو ایک ہونر آتا ہے اب آرمی میں جاگ کرنا شروع ہو گئے یہ کافی نہیں ہے آپ کو وہاں پر جاگ کر کے دکھانا پڑے گی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ایک اچھا سی پائی ہوں اگر آپ لیزی فوجی ہوں گے تو آپ کو آرمی کیا کرے گی آپ کو نکال دے گا ہمارے پاکستان آرمی کے لیے زور داتا گیاں بھی زور دا زور دا اب سوتے ہو اب سکون سے اس موقع میں جاہ رہے ہیں تو آپ حالمی کی وجہ سے ہمیں اب ساری رات سکون سے سوتے ہو لیکن آپ کے لیے کچھ لوگ جاگتے ہیں تاکہ آپ کو کیا ملے آپ کو کیا ملے بولے زور سے آپ سکون سے سوتے ہو لیکن اپنا سکون خراب کر کے وہ آپ لوگوں کو سکون لیتے ہیں آپ کے ملک کے گردون ہوا ہزاروں دشمن اس ملک کے ہیں لیکن ہماری کنٹری کے بارڈرز کے اوپر ہمیں کو سکیور کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ کون ہے ہماری پاک آرمی ہے اب آپ چیک کرو آپ اپنے گھر کے خواب کمانے والے ہو یا نہیں آپ کھانا بنانے والے ہو یا نہیں ہو لیکن آپ کے حدر کون سی لیڈرشپ ہے جس کے سبب سے آپ اپنے گھر کے آرمی پر سکنے آپ کون سے سپاہی ہوئے اب کیسے چلنے والے ہو اب کیسے رول قدس کی ماننے والے ہو اب کیسے ہولی سپیرٹ کی مان کے چلنے والے ہو اب چیک کرو اپنے اندر چھوڑو سابیدر دیکھو سارے اب چیک کرو آج چیک کرو کدھر کدھر کمی آرہے ہیں کدھر کمی آرہے ہیں کمی کو نکالو آج رائٹ ناؤ اور اگر آپ اچھے بوجی بننا اور ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کے اپنے اندر سے ہر طرح کی وبا بیماری لاچاری کمزوری کو ڈانٹو اور کہو کہ ہولی سپیرٹ میرے اندر ہے مجھے کوئی بھی بیماری مصیبت پریشانی چھو نہیں سکتے اور میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنا دیان بھٹکنے ماں دیں اپنا فوکس اپنی ڈیسٹینی پر رکھیں اپنا پورا دیان اپنے خدا پر لگا گے رکھیں تینو چنیا چیزا نہ لیں تینو تاجر احمد کسے دیتا ہے وہ اپنے محبوب کو بولے زور سے وہ اپنے محبوب کو سور سے آواز نہیں آرہی وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے ایسی بڑی بات ہے کہ ہم اس لائق ہے کہ ہم اس کے محبوب بڑھیں شادی ہو تہوار ہو شبراد ہو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی اچھا گفت کے لیے جائے اپنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے بھائی کے لیے لیکن یہ صبح سی کہتا ہے کہ میں تجھے تیرے مانگنے سے پہلے تجھے تجھے عطا کر ہوں میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے آج آپ لوگوں کو میں نے ساتھا لفظوں میں میں نے کبھی کبھی کوئی عالمی بات شیئر نہیں کی بڑی ساتھے لفظوں میں آپ لوگوں کو تیار دیا ہے صرف آپ کو سیمپل وے دکھایا ہے کہ بائبل مقدس نہ گہری ہے یہ ان کے لئے گہری ہے جو اس میں پڑھنا چاہتے ہیں نہ اس میں ڈوبنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے گہری ہے ایک سیمپل بات ہے اس نے کہا مانگو تو تمہیں اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک کمیشہ تمہارے اب اس میں گہرا بن کیا یہ گہری بات کیا بڑی ساتھی بات ہے اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک کمیشہ تیری اس نے کہا تو جانت دینے تک وفادہ رہے گا تو زندگی کا ایک فوجی جب پھرتی کیا جاتا ہے تو کیا اسے ریٹائرمنٹ فوری دل جاتی ہے کب ملتی ہے 20 years فدمت کرنے کے بعد جب تک اس کی سرویس پوری نہیں ہوتی اسے کبھی بھی اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ملتی اس کا عجر اسے نہیں ملتا اسے award اسے shield اسے certificate اسے کبھی نہیں ملتا جب تک اس کی سرویس پوری نہیں ہوتی سنیں سنیں ادھر میرے کر دیکھیں اس کی سرویس جب تک پوری نہیں ہوتی اسے کبھی بھی certificate نہیں ملتا ہم کہتے ہیں کہ ہم آج ہی خادم بنے ہم آج ہی اچھے لیڈر بنے ہم آج ہی بائبل سیکھنا شروع کی ہے ہم آج ہی بزرس پہ گئے ہم آج ہی دیاری لگانے گئے آج ہی سب کچھ ملے ایسے کچھ نہیں ہوتا ایسے کچھ نہیں ہوتا اب جب تک اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کرو گیا آسمان کبھی نہیں کھنے گا ایلیا نے کیا کیا تھا جب آسمان بند کیا تو کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا اب دعا کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا دعا کرنے سے پہلے وہ چوبیس گھنٹے پریئر میں رہتا تھا چوبیس گھنٹے کہاں رہتا تھا پریئر میں اور چوبیس گھنٹے پریئر میں رہنے کے بعد اس نے کیا کیا آسمان کو اس نے آج تھا آسمان کی طرف بلند کی اے خدا ہوں تیرا شکر و تم نے میری سون لی اے خدا ہوں میں تیری منت کا تواسمان بند کر دی اور پھر تین سال کے بعد کتنے سال اسمان بند رہا کتنے سال ساڑھے تین سال اسمان بند رہا اور ساڑھے تین سال کیا اس نے دعا کرنا چھوڑ دی اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اس نے فکر کرنا چھوڑ دی اس نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ساڑھے تین برس وہ اور زیادہ گہرے میں چلا گیا اور جب گہرے میں گیا ذکر میں گیا فکر میں گیا خدا کے ریاست میں گیا اور ساڑھے تین سال کے بعد جب واپس لوٹا اور اسے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک گہرا کال پڑ گیا ہے اب ضرورت ہے کہ آسمان کھلے اب چیک کرو آپ کے کھر میں آپ کی زندگی میں کہاں کال پڑ رہا ہے اگر وہ باندھ ہے تو دواروزے میں چھوٹی جاؤں ایک دن دو دن تین دن چار دن ویٹ کرنا شروع پر آپ کی ڈیسٹنی آپ کو چھونے جا رہی ہے آج ہمیں آپ کی ڈیسٹنی آپ کے ساتھ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی ڈیسٹنی آپ کے ساتھ ہے میں آج آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کی منزل آپ کے پاس ہے اس نے کہاں ڈھونڈو گے تو آپ کدر شک ہے ادھر یا ادھر بولو ادھر شک ہے ادھر یا ادھر ادھر شک نہیں ہے اس نے که دیا ڈھونڈو گے تو دروازے کڑکٹ آوگے تو بولو دروازے کڑکٹاؤگی تو تمہارے واسے کدر شک ہے ادھر یا ادھر ہے بولو آج شک کو ختم کرو اور اچھے ستائی بنو اچھے پوچی بنو وہ آپ کو کھڑٹا کرے گا اور ایسا کھڑا کرے گا دنیا آپ کو سنیوٹ کرے گا اور آپ کے پیچھے ہوگی خارمت مانا مجھے بہت سارے لوگ ہیں کدھر جنگل میں چلے گے میں آج پھر سے رکھ کر رہا ہوں مجھے آج بھی مجھے کسی بندے نے کہا یار دور بڑی ہے ہاں دور ہے منزل پانے کے لیے خدا نے ابراہام کو بھی گار دا ابراہام اب حجرت کر اپنے لاکھے سے چھوڑ دے اپنا لاکھا چھوڑ دے اپنا گھر کیونکہ وہاں پر کیا تھا برد پرستی تھا وہاں پر خدا کو ماننے والے نے ابراہام کو کیا کہا چھوڑ اپنے رشتے دار ناتے دارے لے اپنی بیوی کو چال اس جنگل میں اور جدر جدر تیری نظر جائے گی بس سب کچھ تجھے دوں گا آمین بولو سوزے آمین آمین خدا نے کیا کہا کہ میں تجھے تیری جدر جدر نظر جائے گی بس سب کچھ تجھے دوں گا اور خدا نے کیا کہا جدر تیرے پیر کا تلوات کیے گا میں سب کچھ وہ جگہ سب کچھ تیری میرا آس میں کروں گا وہ چرچ ہو وہ ہال ہو وہ پلازہ ہو وہ چھہاز ہو وہ گاڑی ہو وہ لینڈ کروزر ہو وہ بڑا آستانہ وہ ایک بڑا کھن ہو ایک کوٹھی بنگلہ ہو سب کچھ آپ کا ویڈ کر رہا ہے آپ کی دیسٹینی آپ کا ویڈ کر رہی ہے آپ کی منزل آپ کا ویڈ کر رہی ہے پتہ ہے آپ کو بولو پتہ ہے آپ کو آپ کی منزل آپ کا اس نے کہا جو وفادہ رہیں گے مجھے روح بھروح دیکھیں جو وفادہ رہیں گے مجھے مبارک بادیوں نے ایک مبارک بادی ہے اس نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہے مجھے دیکھیں کسی مبارک بادی میں پوری بائبل میں خدا کو دیکھ رہی تبریکہ نہیں ہے صرف سوائے اس مبارک آدھی اس نے کہا مبارک ہے وہ میرے ساتھ رہے بولے زہر سے مبارک ہے وہ زہر سے آز نہیں پیچھے سے آری مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں وہ خدا کو روح بر روح دیکھیں آدھا اسمان کی طرف کریں وہ خدا کو روح بر روح دیکھیں اللہلویہ زہر کا قابل سے وہ خدا کو روح بر روح دیکھیں اللہلویہ اللہلویہ آپ اتھا کر سوزدار تانیہ پہ جائیں دو 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 آپ کی دیسپیلیہ کے خرمے آزنا کے ایک بات دکھتے ہیں کیسر بھائی آپ اب گل شیر بھائی ادھر آؤ آپ کے خرمے پیسا بھائی ہیں please آپ کا فوجی آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی ڈیسٹینی آپ کے گھر میں ہے اس مثال میں آپ سب کچھ سمجھ جائیں یہ خدا کے خادم ہے اور یہ ہمارے چرچ کے انڈر ہیں آپ کی ڈیسٹینی آپ کے گھر میں ہے آپ کا لیڈر آپ کے گھر میں ہے کیسے بولو کیسے کیسے یہ بولو کیسے کیسے میں کہا ہوں یہ گھر کا لیڈر آپ بولو کیسے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کیسے آپ بتاؤ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے گھر کا لیڈر ہے آپ بتاؤ کیسے یہ گھر کے کیا ہے سربراہ ہے اگر انہیں خدا نہ فواستہ یہ کہیں چلے جائیں چھوڑ گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا کھر میں ماتم ہوگا رونا ہوگا اگر یہ کھر کا لیڈر کماتا ہے مہیا کرتا ہے سب کچھ لاتا ہے اپنے بچوں کو چرچ لے کے آتا ہے تو یہ کیا ہے بیسٹ باب ہے اور بیسٹ لیڈر ہے سب کچھ ہے اس کے پاس یہ خدا کا خادم ہے چرچ کی بھی فکر کرتا ہے اپنے کھر کی بھی فکر کرتا ہے یہ بھی چرچ کی فکر کرتا ہے اپنے کھر کی بھی فکر کرتا ہے روز روز اپنے بچوں کے لیے روز کلیسیا کے لیے پلان کرتے ہیں یہ کیا ہے بیسٹ لیڈرز ہیں اب جتنے بیسٹ لیڈر ہیں مشکلات اس سے بھی ڈبل ان پر دونوں پر پریشانیاں ان سے بھی زیادہ ان دونوں پر ہیں لیکن یہ اپنی منزل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چال رہے ہیں آپ کا لیڈر آپ کے کھر میں ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا لیڈر آپ کے کھر میں ہے اور آپ کا لیڈر آپ کو کیا کرے گا بچائے گا کن سے ان آفتوں سے جو آپ پر آنے والی ہیں ساڑھے تین سال ایلیا چھکا رہا اور جب ساڑھے تین سال کے بعد واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملک کے اندر بڑا کال ہے ملک کے اندر بھوک پڑ گئی اب کیا ضرورت ہے مجھے پریئر کرنے کی میں پریئر کروں تاکہ آسمان کو کیا ہو اس نے پریئر کرنے کے بغیر ہی کہا کہ آسمان کو جائے اب گوھر کرنی ہے بات پہ آخری بات ہے گوھر کیجئے گا اس نے کیا کہا ویسے ہی آیا یہ جی وہ آپ ساڑھے تین سال پریئر کر لی that is enough اب میں ساڑھے تین سال پریئر کر کے آؤ یہ آنا یہ کافی ہے یہ سمسی چالیس دن جنگل بیابان پہ رہ کے آیا تو یہ ہے کہ کافی تھا اسے واپس آ کر پر کلام پڑھنا پڑا اس نے کہا یہ سایہ نبی کا صحیفہ مجھے پڑھنے کے لیے دو اس نے پڑھا آمین اور اسی طرح جب ایلیا واپس لوٹا تو اسے کیا کرنی پڑی اسے پریئر کرنی پڑی ایک دفعہ پریئر کی جواب نہیں آیا دوسری دفعہ پریئر کی تو پھر جواب بولو زور سے جواب نہیں آیا اب سوچو کہ اس کو ایک دفعہ جواب نہیں آیا تو کیا اس نے پریئر کرنی چھوڑ دی اس نے دوسری دفعہ پریئر کی اس نے جواب نہیں آیا تو اس نے پریئر کرنی چھوڑ دی اس نے تیسری دفعہ گھٹنوں بائبل بتا دی کہ اس نے اپنا سار گھٹنوں میں دے دیا اور گھٹنوں میں دینے کے بعد کہا کہ اے آسمان اور زمین کے مالک خدا میں تیری منت کرتا ہوں آسمان کھول دے اور آسمان کھولا آپ کو ایک دفعہ جواب نہ آئے آپ کو دوسری دفعہ جواب نہ آئے آپ کو تیسری دفعہ جواب نہ آئے لیکن لکھا ہے مانگو تو تمہیں اپنی رائٹ ٹائم کا ویٹ کرو آپ کے اصل ٹائم کا ویٹ کرو سب کچھ آپ کے لئے کھولے گا آپ نے کرنا گیا دروازہ نوٹ کرو آپ کچھ بھی کرتے ہو تو کرو کب خدا منہ کرتے ہیں آپ کو مرد کرتے ہیں اس نے کہا کہاں مزدوری نہ کرو اس نے کہاں کہاں محنت نہ کرو اس نے کہاں کہاں سانڈ اپریٹ نہ کرو اس نے کہاں کہاں پرشک نہ کرو اب سب کچھ کرو لیکن پریئر ضرور کرو اور جو پریئر ادھر سے ادھر سے نہیں ادھر سے ہو ان کا جواب بیسٹ آتا ہے کہ کیا مطلب اس کا جو پریئر ادھر دیکھو سامنے سامنے میسیس کیسر اور تیسر جو پریئر نہ دل سے سب سے پہلے ادھر سے ادھر کس سے جو پریئر آنسووں سے کی جاتی ہے بائبل کو کھول کے دیکھیں زبور چوتیس کو اس کے اندر کیا لکھا ہے ببر کا بچہ اور حاجت مند بھوکا لیکن میرا طالب ہے پھر لکھا ہے زبور نویس کے اندر دید سے جو آنسووں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے اپنے پولے لے کر گھروں کو جاتے ہیں اب آپ چیک کرو کتنے آنسو بہتے ہیں کبھی کسی نے آنسو گنے ہیں کہ کون ہے شخص جس نے آنسو گنے ہوتے ہیں کبھی کسی نے آنسو گنے ہیں یہ ایک بہا یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ ساتھ یہ آٹھ کبھی کسی نے آنسو نہیں گنے ہیں لیکن ایک ذات ہے جو آنسو گنتی ہے وہ آپ کے ایک ایک آنسو کا جواب دیتا ہے بائی بر بتاتی ہے جس کے پاس ہولی سپیرٹ ہے وہ اندر آہیں بھر بھر کے آپ کو جواب دیتا ہے کون ہولی سپیرٹ اور ہولی سپیرٹ جس کے اندر ہے وہ خدا کی خدا کے دل کی اور خدا کی تیہ کی باتیں دریافت کر کے بتایا ہے آج آپ لوگ اب سب لوگ سب لوگ اپنی مضبوط ہو جاؤ اور اچھے فوجی بن جاؤ فوجی کی پریکٹس اتنی ہارڈ ہوتی ہے اس کو جب وہ وہ کٹ اس کو جو پہنائی جاتی ہے نا کٹ اس کی دوسری پہچار اس کی کٹ ہوتی ہے جو وردی کیوز وہ پہنت ہے اس کی کٹ اس کی بہت بیسٹ پہچار ہے اور سب سے پہلے اس کی پہچار اس کی کٹنگ ہے دوسری اس کی کیا ہے اس کی اس کی کٹ اس کی وردی اب آپ چیک کرو آپ نے وہ کٹ پہنی ہے جو بولی سپیرٹ کی یہ سنے کیا کہا ہوئے یروشلیم میں ٹھہرے رہنا کدھر ٹھہرے رہنا یروشلیم اس سے باہر مت جانا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس کدھر لوگوں نے جنہوں نے قوت کا لباس پہن لیا جنگ کے لیے سارے دیا لڑائی کے لیے دیا مسیبتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کیا میرے پاس میں نے وہ لباس پہن لیا ہے جو پاکرو کا قوت کا لباس اس وقت تک ٹھہرے رہو جب جب تک تمہیں قوت کا لباس بولو زور سے جب تک تمہیں قوت کا لباس آج اگر آپ کی لائف میں کوئی گناہ ہے ادھر ادھر دھوکے جاؤ سب کچھ چھوڑ کے جاؤ ادھر سب کچھ آج سب کچھ ادھر ختم کر کے چھوڑ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج کے بعد پرابلم پرابلم میں دعوے سے کہہ رہا پرابلم پرابلم ہاتھ کھڑے گھر کے کہیں میری پرابلم آپ پرابلم نہیں رہی زور سے جو زور سے بولے گا اسی اسی آواز نہیں کری میری پرابلم آپ پرابلم نہیں نہیں میری پریشانی آپ پریشانی نہیں کیوں کیونکہ میں اچھا پہجی ہوں بولو زور سے اے میں اچھا پہجی ہوں میں اچھا پہجی ہوں پاری بولو زور سے میں اچھا میں اچھا اور میں جنگ کے لیے تیار آلیل striving اور ہماری جنگ کس سے ہے ہماری جنگ کس سے ہے شیطان سے بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہوئے گھروں میں برابلمز ہیں پریشانی ہیں آج خطا میں کیونکہ جنگ جو گھڑے ہو گئے ہیں گھر دعا کے ذریعے سے شیطان کو بکھائیں گے آمین خدا آپ سے بڑا پیار کر آپ اس لئے موجود ہو خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس کا یہ ثبوت ہے آپ اگر کوئی سوال کرے اس کا ثبوت کیا خدا مجھے بڑا بیار کا تو اس کا ثبوت یہ ہے آپ زندوں کے زمین پر زندہ اس کی حیکل میں موجود ہو جو نہیں آئے وہ ہے تو زندہ لیکن مقاشفہ برماتا ہے کہ وہ ہے کہلائیں گے مردہ وہ ہوں گے مردہ جو خدا کے بیٹھے کی آواز کو سنیں گے وہ زندگی پائیں گے اور جو نہیں سنیں گے وہ کیا ہوں گے وہ حالات ہوں گے دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا برتی کرنے والے کو خوش کریں وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ وہ کیا کرے اپنے برتی کرنے والے کو کیا کرے خوش کریں اس کی پرموشن ہوتی ہے آمین آمین مصبود ہو جاؤ اور قوی رہو اور کام میں لگے رہو ہٹو نہیں ڈٹو ڈٹ جاؤ اڑے اور کھڑے رہو جس طرح میں اڑا اور کھڑا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اڑے اور کھڑے رہو منزلیں آپ کے پیچھے ہیں اور آپ منزلوں کی طرف ہیں اور دنیا آپ کے پیچھے ہیں آلیلویہ 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 خدا پرمو کو برکتے اور سلام کریں اور ہمیشہ کیونکہ ان کے نام کو عزت اور جلال لے گئے خدا آج آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں مواف کریں آمین زور سے آمین زور سے آمین آئیں اپنیاں کو گبن کریں میرے ساتھ کہیں خداون اپنا جلال زائر کا اپنی قدرت کا ظہور دیکھیں میں تیری منت کرتا ہوں اپنا جلال زائر کا میں تیری منت کرتا ہوں اور مجھے مضبوط کر میں آڑا اور کھڑا رہا تیری کلام کے مطابق پریشانی دکھ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ میرا یسو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے یسو مسیح کے نام میں آمین